راج سرکار ریپورٹ آنے کے بعد کسانوں کو معاف جا دے گی ماروار کے کسانوں میں مچی ہاہکار منٹوں میں برباد لاکھوں کی فسل چھوٹی سی ٹڈڈی لائی بڑی آفت راجستان کے ناغوٹ زلے میں پیتے کئی دنوں سے ٹڈڈی دل کا حملہ جاری ہے قریب ایک ہفتے سے لاکھوں ٹڈڈیوں کا خطرہ آسمان میں مڑرا رہا ہے کئی کھیتوں میں تو یہ آسمانی آفت اتر کر بربادی کا منظر چھوڑ دی چکی ہے نہ صرف لاکھوں روپیوں کی تیار پسل بلکہ علاقے کے پیڑ پودوں کو بھی ٹڈڈیوں نے بھاری نقصان پہنچایا ہے کیندر سے آئی کریشی ویبھاک کے عدیقاریوں کی چودہ ٹی میں لگاتار ٹڈڈیوں کو مارنے اور دھگانے کے پریانس میں جھٹی ہوئی ہیں جگہ جگہ کھیتوں میں کیمیکل اور رسائن کا چھڑکا کیا جا رہا ہے پردیش میں ٹڈڈی دل کے ہو رہے لگاتار حملے کے بیچ جہاں مکھے منتری اشوک کہلوت نے بدھوار کو ایک بیٹھک لی تو آج کیندری کریشی راجمندری کیلاش چودہی نے بھی ٹڈڈی دل سے نپٹنے کے لیے یودھا کی طرح کھڑے ہونے کا دعویٰ کیا ہے حالانکہ کی کیندری کریشی منترالے اور راجے کا کریشی ویبھاگ اپنی تیاریاں مکمل ہونے کی بات تو کر رہا ہے لیکن ابھی تیاریاں رفتار پکڑنے میں تھوڑا اور وقت لگ سکتا ہے ٹڈڈی دل کے حملے کے سمبھاوت خطرے کو دیکھتے ہوئے پرشاسن کئی دن پہلے سے الڑ جاری کر چکا ہے لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ قریب آٹھ کلومیٹر لنبے اور چار کلومیٹر چوڑے وشال کا ایک ٹڈڈی دل پر کرشی ویبھاگ اکیلے کابو پا سکے گا اس کی سمبھاونا کم ہی ہے لہٰذا کسانوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ خود بھی اپنے اپنے کھیتوں میں ٹڈڈیوں کو بھگانے کی کوشش ضرور کریں راجستان میں ٹڈڈیوں کی آفت صرف ناغور تک ہی سیمت نہیں جایپور میں بھی ایک انی ٹڈڈی دل حملہ کھڑ چکا ہے ریپورٹس کے مطابق جایپور کے پاوشلہ کے سیوے لائنز تک ٹڈڈی دل پہنچ چکا ہے اسی علاقے میں مکہ منتری آشوک کہلوت اور پردیش سرکار کے منتریوں کے بھی گھر ہیں ناغور سے وشنو شرما کے ساتھ بیورو رپورٹ زی میڈیا اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں فیال اتنا ہی لیکن خبر لگاتار جو آ رہی ہیں آپ دیکھیں